ہم اسلامباد میں موجود ہیں اور خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ علی وزیر صاحب موجود ہے پی ٹی ایم کے سینئر رہنما ہے اور اس کے علاوہ آہ پی ٹی آئی کے اگنسٹ یہ الیکشن بھی لڑ رہے تھے این اے فورٹی ٹو سے اور سابق ایم اے نے بھی تھے این اے فیفٹی کے جو اب شاید این اے فورٹی ٹو این اے فورٹی ٹو اس الیکشن پر ان کے علاقے کی صورتحال پر کیونکہ اب دوبارہ سے جس طرح سے تالبان کی دشتگردی بڑھ گئی ہے اور ان کی پینٹریشن بڑھ گئی ہے تو اب علی وزیر کیا کہتے ہیں کیونکہ علی وزیر کا جو بنیادی جدو جہد ہے وہ اسی ٹی ٹی پی کی دشتگردی اور جو فوج نے آپریشنز کے بعد وہاں پر جو حالات پیدا کیے لوکلز کے لیے جو مائنز کے خلاف وہ تباہ علی وزیر کی جدو جہد اس کے لیے بہت قیمت ادا کر رہے ہیں بار بار جیل جا چکے ہیں اور لمبی جیلیں کار چکے ہیں علی کیسے ہیں آپ اور اب بتائیے کہ آپ کے علاقے میں الیکشن تو ہوا آپ بھی الیکشن میں کھڑے تھے کیا آپ کو لگتا ہے یہ فیر الیکشن تھا آہ شکریہ آسد بھائی آہ آہ آپ نے جو بات کہی الیکشن کے حوالے سے آہ آپ کو پتا ہے کہ آہ اس بار جو الیکشن تھے کافی انہوں نے ڈیلے کیا اور ساتھ ہی اس میں جو انہوں نے آہ جو مین نگران گورنمنٹی انہوں نے سیٹ اپ لایا وہ بھی ایسا لایا کہ اس کا میرے خیال میں اس الیکشن میں کوئی اتنا رول نہیں تھا کیونکہ یہ الیکشن کسی اور نے کروانے تھی اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جہاں تک ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس ریاست کے جو یہ الیکشن تھے یا جو اب پالیسی ہے یہ برکل اسی ریاست کے نہیں ہے بلکہ مجھے یہ الیکشن بنیادی طور پر امیر کا اور ان کے اتحادی ان کے لگ رہے تھے اگر آپ دیکھ لے کہ اس میں جو نوہ شریف کو جس چیز کے لیے لایا گیا تھا پھر امران خان کو جس چیز کے لیے بند کیا گیا تھا اور ساتھ ہی جو دوسری سیاسی اتحادی جتنی اتحادی تھے یا جو سیاسی پارٹیا تھی اس کو جس طرح انہوں نے باور کروایا گیا تھا میرے خیال میں یہ الیکشن سب ان کے برعکس نکلا اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو اس بند اتحادی بہت زیادہ بڑھ گئی اس الیکشن کی وجہ سے کیونکہ کوئی بھی جو جیتے ہوئے ان کو یقینی آرہا ہے کہ ہم جیتے ہوئے اور جو ہارے ہوئے ان کو بھی یقینی ہے کہ ہم کیسے ہار گئے کیونکہ صبح کو جیتنا شام کو ہارنا شام کو جیتنا صبح کو ہارنا یہ ایک ایسا ٹرینٹ چلا جس کی وجہ سے مطلب ہے اب کوئی بھی موجودہ جو بھی سے ٹپ آئے گا اس پہ اس طرح سے اعتماد اور یقینی ہوگا ان کی میرے خیال میں وہ فیصلے آزاد نہیں ہوں گے جو ایک خود مختیار ریاست کے حوالے سے ایک پارلیمنٹ میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی جو میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ اس کی ابھی جو موجودہ صورتحال اس سے بد امنی بڑھے گی رکے گی نہیں اچھا علیہ وزیر صاحب ابھی پی ٹی آئی اور جی جو آئی ایف بدترین مخالف رہے ہیں ماضی میں ایک دوسرے کے ایک دوسرے کلاف سخت بیانات دیتے رہے امران خان صاحب ان کو مولانا فضل امران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے اب آپ ایک چیز بتائیے کہ اگر یہ دونوں کوتیں ہاتھ ملاتی ہیں تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میرے خیال میں اب اس ریجن میں جو بھی جتنی بھی قوتیں وہ خواہ سیاسی قوتیں ہو عسکری قوتیں ہو یا دوسری قوتیں ہو ان سب کی بقا کا مسئلہ ہے کیونکہ ماضی میں جو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا یا جو کچھ ابھی تک ہوا ہے اس میں جو لوگ بھی استعمال ہوئے سیاسی طور پہ مذہبی طور پہ یا کاروباری طور پہ یا جو اداری استعمال ہوئے میرے خیال میں وہ جو ایک اتے انقلاب ایک اتے ردی انقلاب میرے خیال میں یہ سب اب جو آ رہے وہ رد انقلاب کی جد میں آ رہے ہیں کیونکہ ان میں سب کی جو انجیوں ان کا ماضی کا کردار رہا ہے اب ماضی کا کردار ان سے وہ جو انہوں نے جیس ریولوشن کے حوالے سے بات کی اسلامی ریولوشن کے حوالے سے یا جیس ریولوشن کے حوالے سے بات کی کیونکہ وہ ریولوشن جو ہے نا چینج ہو گیا سیاست میں کاروبار میں پیسے میں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ریولوشن کے نام پہ جو بھی جو دجہت کریں اور ریولوشن کے ساتھ غداری کریں تو میرے خیال میں پھر آپ بہتر ہی سمجھتے ہیں جو جو ہم نے پڑا ہے یا جو دیکھے ہیں پھر وہی مشینین کو کٹے گا اچھا ایک چیز بتائیے علی وزیر صاحب اگر یہ دونوں کوتیں کوئی احتجاجی تحریک چلاتی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات جو مولانا فضل حیمان صاحب نے کہی کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد جنرل کمردود باجوا اور جنرل فیض حمید کے کہنے پر وہ لائے تھے انہوں نے ملاقات کر کے پوری ڈیریکشن دی تھی کہ کس طرح کرنی ہے آپ بھی ان دنوں تحریک ادم اعتماد میں آپ نے ووٹ کیا تھا آپ کو جیل سلایا گیا تھا میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ایسی کسی ملاقاتوں میں شریک ہوں گے لیکن جب آپ آئے اور بعد میں آپ نے جو حالات دیکھے تو کیا آپ کو بھی یہ فیل ملی کہ یہ جو تحریک ادم اعتماد آئی تھی یہ فوج کے ایمہ پر تھی اور یہ فوج نے ان جماعتوں کو کٹھا کیا تھا تحریک ادم اعتماد لانے کے لیے اور فوج ہی چلا رہی تھی وہ جو پی ڈی ایم سیٹ اپ تھا میں شباد شب وزیراعظم اور باقی جماعتیں اتحادی تھی یہ جب تحریک اعتماد کے حوالے سے جو بیم کی بات چلی اور میں تو کرایشی جیل میں تھا تو مجھے ایک دن ائرپورٹ کے لیے لائیا گیا پھر مجھے ائرپورٹ سے واپس جیل لائیا گیا واپس کر دیا گیا تو پھر میں سمجھ گیا کہ شاید یہ ان لوگوں کی کوئی ایسی بات ہوگی کیونکہ مجھے اگر جانے نہیں دے رہے تو ان کو یہ یقین ہی ہو رہا ہے کہ یہ کس پوزیشن میں ہوگی خیر جب دوسرے دن لائیا گیا تو میں بیڑ گیا تو یہ موسین اس وقت ان کے جو پی ڈی ایم کے کچھ بندے آگئے انہوں نے میرے ساتھ بات کی میں نے کہا کہ میرا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے نہ منسٹری کا ہے نہ فانڈ کا ہے نہ کسی حوالے سے میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو یہ پالیسی ہے اس پالیسی کو چینج کیا جائے تو اس وقت انہوں نے مجھے اس وقت یہ تا اختر جان مینگل بھی تھے بلاور بٹو بھی تھے اسد محمود بھی تھا اور صدیقی صاحبی تھے ایم کیو ایم کی اور یہ تھے تو شعبہ شریف سے جب میری ملکات انہوں نے میں نے کروائی کری لی اور ساتھ یہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا میں نے اسے کہا کہ میں میاں صاحب تم سے کوئی چیز نہیں مانتا ہوں میں صرف اس پالیسی کو چینج کرنے کے لیے جیسے عمران خان کو ہم نے کہا تھا انہوں نے بھی یہی آفری کی تھی پیسوں کی بھی آفری کی تھی منسٹری کی بھی آفر کی تھی لیکن میں نے کہا تھا کہ میں اس پالیسی کے خلاف ہوں اس پالیسی کو تو شعبہ شریف نے کہا کہ ہم تمہیں یہ پالیسی جو ہے نا یہ ہم نے ان سے بات کی ہے اور ہم یہ پالیسی چینج کریں گے ان سے ان کے مراتی فوج سے بات کی ہے اور انہوں نے یہ یقین دلائیا ہے کہ ہم اس پالیسی کو چینج کریں گے تو صدیقی صاحبی بیٹے ہوئے تھے اختر جان مہنگر بھی تھے انہوں نے یہی مثال دی کہ آپ لوگوں کا ایمکی ایم کا اور بلوچوں کا ایک ہی مسئلہ ہے سی مسئلہ ہے تو جب ہم نے اعتماد دے دیا پھر آپ نے دیکھا بھی جب بھی کوئی ایسی ایسو آتا تھا ہم نے کل کر دشتگردی کے حوالے سے ریاستی پالیسی کے حوالے سے اور ساتھ ہی جو نو مائی کا واقعہ تھا امران اور ان کے ساتھیوں کا ہم نے کل کر اس کی مضامت بھی کی اور ہم نے اس ریاست پالیسی کو عسکری اداروں کی پالیسی قرار دی جو اس وقت تھی تو یہ بات بلکل ہم نے امران سے اس سے بیلے یہ مسئلہ بھی اس کے گواہ ہے اور ساتھ ہی ان کے جو تین بندے تھے جنگر تریم تھا یہ محمود خان تھا جو سیم تھا اور پرویس خٹک تھے شروع میں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سارے مطابعات ہم نے کہا کہ نہیں بنیادی طور پر ہمارے جو مسئلہ ہے وہ سیکیوٹی کے حوالے سے جو وہاں سیکیوٹی فورسز موجود ہے ان کے حوالے سے ہے اور انہوں نے وہ چیزیں ہم نے ختم کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری ان میں مجبوری ہیں جو ان کا ٹیم تھا ان ٹیم نے کہا دیا کہ یہ ہماری مجبوری ہے پی ٹی آئی کی ٹیم نے کہا امران خان صاحب اور محمود خان صاحب نے کہا بے کول یہ دو دار تھرہ کے بعد ولی حکوم ہے ہاں بارد جی جو جی س seguے منتخب ہویے قول ہیں یہاں پر تو اس میں جنگگر ترین تھا پرویس خٹک تھا اور محمود خان جو ہو اسیی ایم تھا پھر انہوں نے کچھ آ آ ایسی باتیں تھی جو آ آ جب جنگر ترین نے ان سے پوچھا کہ واقعی یہ بات ہے ٹھیک ہیں تو پرویس خٹک اور محمود خان نے کہا کہ ہاں یہ بے کول ہی گی کہ فاٹہ میں اقتونوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے مطلب ہے ایب بس وہ جو سمجھتے ہیں کیونکہ میں یہی کہتا ہوں کہ مطلب ہے وہ بیچارے اب ایسے نو کے مشکل میں نہ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لیکن آپ نے آہ علی وزیر صاحب کیا آپ کو فوٹ پرنٹ محسوس ہوئے فوج کے اس تحریکے عدم اعتماد میں یہ تو ایسے طرح پھر میں نے ان سے کہہ دیا کہ پوزیشن کے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری وہ ہوگی آہ ایسی ہوگی کہ ہم آہ جو ان کے ساتھ بیٹے ہیں ضرور تھے انھوں نے کہہ دیا لیکن انہوں نے یہ کہ دیا کہ انہوں نے اب آہ ایسی باتے چلائیں گے میں نے اس وقت بھی کہتا تھا ان کو اچھا یہ آپ کے سامرے شباشی صاحب غارہ نے مانا کہ وہ فوج کے ساتھ بیٹھے تھیں اگرے کہ ہم سب مل کے لائے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کے لائے ہیں ہم سب سے ان کی مراد فوج بھی تھی مطلب ہے شاید میں ایسا مرسوس گیا پھر میں نے کہہ دیا کہ میں ان چیز میں نہیں ہو لیکن میں پالیسی کو چینج کرنا چاہتا ہوں پھر جب اس کے بعد جتنے پرلیمنٹیرین کی دوسرے دن میٹنگ ہوئی تو اس میں میں نے صاف کی دیا کہ بھائی آپ جیس کے ساتھ جانا چاہتے جو بھی کرنا چاہتے لیکن ہم پالیسی چینج کرنا چاہتے آپ نے یہ کرنی ہوگی تو انہوں نے یہ مان دیا کہ ہم یہ چیزیں کر لیں گے پالیسی کو چینج کرنے کے حوالے سے وہ اس میں میاں شباستان ہم نے کہا کہ میری فوج سے بات ہوگی ہے انہوں نے کہا کہ ہم میری ان سے بات ہوگی مطلب ہے ان سے انہوں نے مراد وہی تھے نا کہ یہ میری بات ہوئی ہے اور آپ کا بلوچوں کا اور مہاجروں کا سیم ایشو ہے ہم اس کو ختم کریں اور یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے بات چیت ہو رہی ہے بالکل تحریک عدم اعتماد سے پہلے بات چیت ہو رہی ہے یعنی کہ میاں شباستان صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ میری ان سے بات ہوگی ہے اور تحریک اعتماد ابھی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے میاں شباش صاحب فوج سے رابطے میں تھے اور فوج سے ڈیل کر چکے تھے اور ان کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ آپ کے بھی جو مسائل ہیں جو فاتہ میں مائنز کا ایشو ہے جو آپریشن کا ایشو جشتگردی کا ایشو ہے اور جو بلوچستان کی پالیسی کے حوالے سے ہمارے اترازات تو وہ میں نے فوج سے بات کر لی ہے تو آپ تحریک اعتماد میں ساتھ دیں تو ہم ہٹا دیں گے عمران خان صاحب کو اور پھر میں یہ پالیسی تبدیل قرار ہوں گا یقینا یہ بات پھر اسی ڈیل کے تحتی میں ایشوہ شباش صاحب کی ہوگی نا کہ فوج کہہ رہی ہو گیا تحریک اعتماد لاکہ عمران خان کو اٹھائیں اچھا ایک چیز اور علی وزیر صاحب بتائیے اب کیا حالت ہے وہاں پہ فاتہ میں کیا اب دشتگردی میں دوبارہ سے اضافہ ہو رہا ہے کیا ٹی ٹی پی کے دشتگرد دوبارہ سے وہاں پر دندنانے لگے اور کیا وہاں پہ لوکل جو ہمارے پختون بہن بھائی آپ سب لوگ کیا دوبارہ سے ان سیکیورٹی میں حسوس کر رہے ہیں دوبارہ سے خطرے میں کیا ہے وہاں پہ حالات جو موجودہ صورتحال جسے ہم دیکھ رہے تو اس میں اصد بھائی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو یا لے کے آئے یا پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے ڈیل کی ہے ہمارے صبح میں تو یہ ایک بات واضح ہے کہ جتنے بھی سب کا میں نہیں کہہ سکتا ہونا لیکن بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیل میرے خان میں ہو چکی ہے جس طرح ہمارے صبح میں انہوں نے پی ٹی آئی کو جس انداز سے لایا اور کمپرستوں کو اور مولیوں کو جس طرح انہوں نے پہلے سبز باغ دکھائے پیر بعد میں ان کو وہ کر دیا وہ سیٹے نہیں ملی ان کو تو ایک تو یہ ایشو ہو گئی کہ ہمارے صبح میں انہوں نے پی ٹی آئی کو لازمان ایک ریاست کی پالیسی کے حوالے سے لانا تھا ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ شاید لوگوں کی بھی اس میں وہ اٹیچمنٹ ہو لوگ بھی ان کے ساتھ میں لے ہوں تو بات یہ ہے کہ اب جو ہم محسوس کر رہے ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں میرے خیال میں پاکستان یہ جو اسلام آباد ہے وہ میرے خیال میں بہت ہی جلد یا پشاور ویلی یا پشاور جو ہم دیکھ رہے ہیں جاید جلد ہی صندوق کے ہاتھ چلا جائے گا اور اسلام آباد پھر بلخصوص پوری ریاست امیرکی کے اندر چل جائے کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات کیونکہ پالیسی سب وہی امیرکہ کنٹرور کر رہی گی میرے خیال میں اس ریاست کی جو پہلے سے کچھ پالیسی تھی اب تو کوئی بھی پالیسی نہیں رہی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ الیکشن ہوا ہے میرے خیال میں اس الیکشن کو بلکل جس طرح بڑی مزید بڑی دیماتی کی طرف دے گئے پہلے تو یہ اعتماد کا کہہ رہے تھے اور اس الیکشن پہ جو باہر کی دنیا جتنی بھی قوت ہے وہ یہ زور دے رہے تھے کہ الیکشن کرا ہو اور شاید ہی جو ہمیں جو محسوس نہیں بلکہ لگ رہا ہے اور ہمیں کچھ انفارمیشن بھی مل رہے کہ ان لوگوں کے اندر بھی بہت سی ایسی اختلافات کل کر کے سامنے آ رہے ہیں سیکیوٹی اداروں کے اندر سے اختلافات بھی کل کر سامنے آ رہے ہیں تو میں جو آپ نے حالات کی بات کی میرے خیال میں حالات انتہائی خرابی کی طرف جائیں گے اور ساتھ ہی ریاست میرے خیال میں ریاست کا اب اس حوالے سے صرف اگر ہم بطور قرائے بطور قرائے کے سپائی یا بطور قرائے کے ریاست ہم کردار ادا کر سکتے ہیں مزید ہمارا کوئی کردار نہیں ہے مزید کوئی کردار نہیں ہے آخر میں علی عزیز صاحب آخری سوال اگر جیوی ایف اور پی ٹی ایم اس جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن یہ ہمارا نیت ہے کسی اور نہیں کروایا ہے اس کے خلاف تحریک چلاتے ہیں تو کیا علی وزی پی ٹی ایم بھی اس کا حصہ بننا چاہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس تمام عمل سے خود کو فاصلے پر رکھیں گے دیکھیں میں نے جب مجھے پتہ بھی تھا کہ یہ مجھے ہرا بھی رہے انہوں نے میٹنگ بھی کروائی وہی لوگ بھی میرے پاس آگئے کہ ان کا یہ وہ کہ علی کو ہر صورت میں ہرانا ہے علی کو نہیں آنا ہے تو ان کی یہ کون آپ کو ہرانے کا کر رہے ہیں وہ یہ سیکیوٹی ادار ہے وہاں پہ جو ریاست کی جو لوگ تھے مطلب سیکیوٹی پاکستان آرمی کہ جو وہاں پہ آہ عیسائی میں جو شیاسیوین کے ہے یا دوسرے وہ آپ کے پاس رہے تھے نہیں بے بندے بیجے تھے پہلے تو بات کرنے کے میں نے کہا میری آپ کا ساتھ بات کرنی کی کیا بات ہے تو پھر میں نے اسے بات نہیں کی اور ساتھ ہی آہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جو دوسرے لوگ تھے آہ جن کو کہا تھا کہ آپ نے آہ علی کے خلاف گو کرنا ہے دوسروں کا ساتھ دینا ہے تو وہ بھی میرے پاس آگئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی یہ پالیسی رہے ہیں میں نے کہا مجھے پتہ ہے مجھے میرے لازمان بات ہے جب میں آہ ان کے خلاف ہو ان کے اگینسٹ ہو ان کی پالیسی کے خلاف ہو ان کی جو یہ دستگردی کی صورتحال ان کے خلاف ہو تو یہ تو مجھے مٹائی تو نہیں کلائیں گے کہ مٹائی کلائیں گے تو مجھے پتہ بھی تھا اور ساتھ ہی ان کی جو فیمل کی پریزیا یہ پریزائیڈنگ کی افیسر تھی انہوں نے تقریباً چھالیس کے قریب یا تیس ایسے لگ بگ انہوں نے پریویٹ لگایا تھے ٹھیک ہے پریزائیڈنگ پریزائیڈنگ افیسر پریویٹ 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 تھی وہ آندھی ریکارڈ ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں پیر انہوں نے جو ایک پولنگ سٹیشن پر میں گیا تھا دوسرے پولنگ سٹیشن پر تو انہوں نے خود مانا تھا کہ نہیں نہیں ہم ٹیک ہے ہم وہ سرکاری جواب ہماری نہیں ہے کوئی وہ ہے تو انہوں نے خود بھی مانا تھا پریزائیڈنگ جو الیکشن کے والے دن پر تو بات یہ ہے کہ ان کی جو آپ نے بات کی ہے اس کے حوالے سے تحریک کے حوالے سے تو تحریک کے حوالے سے تو دوسری پارٹیو نے میرے ساتھ رابطہ بھی کیا کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے میں نے کہا میں تو تحریک سے پوچھوں گا پھر تحریک جو بھی لائے عمل لے گا پھر میں اس کے متعلق چلے تو ابھی آپ مشاورت کریں گے پی ٹی ایم سے اور پھر برکل وہ سب سے پہلی ہماری تحریک ہے دوسری بات ہے سو بات میں چلے بہت شکریہ علی وزیر صاحب علی وزیر صاحب نے بھی انکشاف کیا کہ کس طرح سے آہ یہ جو تمام آہ مومنٹ چلی تحریک اعدم اعتماد کی اس میں میاں شباشی صاحب نے علی وزیر صاحب کا ووٹ لینے کے لیے کے پی میں جو فاتح میں جو ملٹری آپریشنز جو مائنز اور دیگر چل رہے تھے اس میں ریاستی پالیسی جو تھی اس کو وزیراعظم بننے سے پہلے عمران خان صاحب کو ہٹانے سے پہلے ہی ان کو یقین دھانی کروا دی کہ ان کی فوج سے بات ہوگی ہے اور وہ یہ پالیسی تبدیل کروائیں گے یعنی کہ ڈیل تہہ پات چکی تھی فوج سے ہم نے پہلے بات کی کہ آپ مربانی کر لیں اس چیز کو تو عمران نے پیر بھی یہ کہا تھا کہ یہ ان کی ٹیم نے کہا تھا کہ ہماری مجبوری ہم یہ نہیں کرتے ہاں یعنی کہ عمران خان صاحب سے جب بھی لو نے بات کی پالیسی تبدیل کہیں تو عمران خان صاحب نے کہا میں تو فوج کیا کہ مجبور ہوں ہم تو نہیں تبدیل کروا سکتے لیکن شہباز شیف صاحب نے ان کو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ موجود تھے ایم اور سب لوگ ان لوگوں نے ان کو یقین دھانی کروا ہی کہ فوج سے بات ہو چکی ہے آپ تحریک عدم اعتماد میں ہمارے ساتھ مل کے ووٹ کریں پالیسی ہم تبدیل کروا دیں گے یعنی کہ فوج ان بورڈ تھی وہ تحریک عدم اعتماد لانے میں جو مولانا فضل عمان صاحب بھی الزام لگا رہے ہیں اس کا ایک اور گواہ اب علی وزیر صاحب بھی سامنے آئے ہیں ہم کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے مخیال رکھی اللہ حافظ